اسلام علیکم آج ہم ایکسل ایڈوانس میں کچھ اور فارم میں ٹرائے کرتے ہیں بیسے کے ساتھ ایڈوانس بھی بیسے میں میں آپ بتاتا ہوں جیسے میں نے یہ ایک ایکسیمپل چھوٹی بھی دکھنائی ہے کہ یہ دالر ہے اور یہ اس کا ریٹ ہے اور یہ روپیل ہے اور دالر اگر میں 1 پریس کرتا ہوں ریٹ 140 اور روپیل 140 آگے اسی طرح ہم ڈالر 2 پریس کرتا ہوں ریٹ 140 اور روپیل آگے ٹھیک ہے ڈالر 3 پریس کرتا ہوں تو یہ 420 ہو گیا اور ڈالر 4 پریس کرتا ہوں تو 560 ہو گیا اب یہ ہوا کیسے میں 1 پریس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک دیکھ رہے کیا 140 ہو گیا اس پہ آتے ہیں فارم لئے پر amat pz ف5 اوٹ ف5 تو مت pulط ف5 تو یہاں پہ آخر آیا ٹھیک نہیں اور آپ نے اپنڈ ریٹ اور پیٹرول ایک اور میں نے گن کل چھوٹی سی اس میں اگر کہ میں 100 کرتا ہوں یا 110 کر لیسا ہوں ریٹ میں نے پیٹرول رکھا ہے 110 تو پیٹرول ایک لیٹر آگیا اگر میں 220 کرتا ہوں تو یہ لیکن دو لیٹر آگیا یعنی ہم پیٹرول پر جاتے ہیں ہم اماؤنٹ دینے کے 500 کا پیٹرول آگیا ٹھیک ہے اگر ریٹ 110 ہے تو یہاں پر 4.5 ہے ٹرائی ہم ریٹ چینج دی کر سکتے ہیں یہاں پر 4.1 سے آنا آگیا اس کا فرمولا جا ہے مجھے کہ equal h5 divided by i5 یعنی ہم نے اماؤنٹ کو ریٹ پر divide کر دیا ہے تو یہ آنسر مرپس آگیا ٹھیک ہے ٹرڈ بے یہ دیکھیں ایک اور ایزم پر یہاں تو میں نے simple 4th plus 9 کیا یہاں پہ ہم value change کر سکتے ہیں plus کے لیے ہم کچھ ہو بھی کر سکتے ہیں minus بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور divide بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح میں multiply کرتا ہوں اس میں میں نے کیا کیا اور اس فارمولے میں میں نے simple اس طرح لکھا اس فارمولے میں میں 4 plus 9 کیا اس فارمولے میں بریکٹ میں 4 plus 9 کیا equal کے ساتھ اس میں میں نے کیا کیا یہاں پہ میں یہ ایک اس طرح سے بتا رہا کہ یہاں پہ ہاں multiply ڈرمیان میں یا divide ہم یہاں پہ ہم یہاں پہ میں نے sum کے ساتھ جیسے ہم نے simple کیا یہاں پہ میں نے sum کے ساتھ کہ sum 4 plus 9 یہاں پہ میں نے کیا کیا sum بریکٹ کے ساتھ کیا is equal sum بریکٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اور third یہاں پہ میں نے کہا کہ is equal sum D2 double dot اور D11 اب یہاں پہ میں D2 میں میں لے دیتا ہوں یعنی کہ یہاں پہ plus باتا جا رہا ہے first cell سے lost cell اچھا پیٹرولوجززن کو دبارہ آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے بتایا تھا کہ amount on 500 جتے ہیں rate is 120 ہیں تو یہاں پہ اتنا آج ہے جیسے پٹرولوجززن کے ہوتا ہے جیسے پٹرولوجزن پہ ہوتا ہے یہاں پہ میں amount جزا پہ litre ہوتا ہے مجھے 1 litre پہ یہاں پہ amount پہ مجھے میں پہ اتنا چھے 2 litre تکر بھی یہاں پہ amount پہ ہے اب ریٹ change ہوتا ہے یہ دیکھیں ریٹ کم ہوگی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے فارمولا کیا ہے میں نے is equal H9 یعنی لیٹر multiplied by i9 مطلب rate تو ہم later لکھیں گے تو یہاں پہ روپیز آ جائے گے اگر amount لکھیں تو یہاں پہ ریٹ آ جائے گے ٹھیک ہے فارمول دوبارہ دیکھ لیں میں اس کا لکھیں ٹھیک ہے اب اس ٹیبل پہ آتے ہیں یہاں دیکھیں یہ amount میں نے یہاں پہ یہ فارمول لگا رہا ہے اس میں کیا ہے یہ sum if a2 double dot a5 a2 to a5 greater than یہ amount ہے تو b2 to b5 تو آنسر کیا ہے 63 تو آنسر ہے کیسے آیا میں نے کہا کہ a2 to a5 اس میں سپورٹیو چیک کرنی ہے جو value اس سے زیادہ ہیں اس value سے مطلب یہاں سے یہ 3 value اس سے زیادہ ہیں ان کا جو commission ہے وہ پلاس کرنا ہے a b2 to b5 مطلب یہ 3 values پلاس کرتے ہیں پہلے یہاں سے چیک ہوگا جو cells اس value سے زیادہ ہوں گے a2 to a5 تب ان کی values یعنی زیادہ والی کی values ان b2 to b5 میں جو پلاس کریں یہاں پہ آ جائیں گے مطلب یہ دیکھیں past cell greater than نہیں ہے اس value پہ second cell greater than اس کے اس لئے second third fourth پلاس ہوگے آنسر آئے گا میں اس پہلے پہ change کرتا ہوں اب یہ دیکھئے یہاں پہ change کرتا ہوں اس پہلے پہ دیکھیں اس میں ہے کہ a2 to a5 یہاں سے یہ a2 to a5 کی property یہ دیکھیں وہ greater than ہو اس سے تو پلاس کرو کرتا ہوں پلاس کرتا ہوں پلاس کرتا ہوں پلاس کرتا ہوں a2 to a5 کے کالن میں جاؤ اور جو جو والید اس سے زیادہ ہیں ان کو پلاس کرتا ہوں ٹھیک ہے 3 پہ یہ دیکھیں سامنے a2 to a5 چیک کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے اور a2 to a5 تک کی جو value کس value کے برابر ہیں ٹھیک ہے جو value اس کے برابر ہیں ان کو پلاس کرو b2 to b5 مطلب پہلو چیک کرے گا a2 to a5 ویلیو ان ویلیوز میں جو ویلیوز اس کے برابر ہیں مطلب یہ برابر ہیں تو اس کی ویلیو اٹھا لے گا کوئی اور برابر ہوگی تو اس کی ویلیو اٹھا لے گا اس کے کمیشن اٹھا لے گا تو ان سیلیکٹڈ ویلیوز کے سامنے والے کمیشن کو پلاس کر کے ہوا دکھا دے گا ابھی میں کیا کرتا ہوں یہاں کہ میں تو ایک مند فائل انہیں کہا تھا اے ٹو تو اے فائیو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چینج ہوگا ہم نے اس کو چینج ہوگا ہم نے اس سے زیادہ ہو مطلب کوندی ہے اور یرو کیلتا ہے یہ ہے وہ میں چلیں کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں A2 to A5 میں اس ویلے کے برابر جو ویلے ہیں یہ اور یہ A2 to A5 میں یہ برابر ہیں تو ان دونوں کا کمیشن پلاس ہو کے کرائے جائے گا اس میں کیا ہے لاسٹ میں اس میں یہ ہے کہ سامیر A2 to A5 greater than home and C2 ٹھیک ہے تو B2 to B5 اب کیا کرے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ A2 to A5 چیک تو ان میں سے جس کی بھی value ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہے ان کا کمیشن پلاس کر کے لئے دو اب 250 سے یہ دو زیادہ ہیں تو ان کا یہ کمیشن ہے یہ پلاس ہو کے ادھر آیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری آج کی ایکسر چیٹ تھی اگر کوئی سمجھنا ہے کوئی چیز تو کومنٹ میں یہ میرے ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جہاں کے آپ نے کونٹیکٹ اس میں جہاں کے کونٹیکٹ کرنا ہے